بچوں نمسکار سیوہ جی کی پاٹ سالہ میں آپ کا سواگت ہے بچوں آج میں آپ کو بھاک فل بیدی کے دوارہ کس پرکار سے ہم لوگ دیکھیں بھاک فل بیدی کے دوارہ ایک منٹ بچوں کلر چینج کر لیتے ہیں دیکھیں بچوں بھاک فل بیدی کے دوارہ بھاک فل بھاک بیدی کے دوارہ بھاک بیدی کے دوارہ ہمیں کیا نکالنا ہے برگمول ٹھیک ہے بھاگ بیدی سے ہم بھرگمول کس پرکار سے نکالیں گے اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے میں دوبارہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ویڈیو کچھ صحیح نہیں بن پایا مجھے لگتا ہے ایک صحیح ویڈیو بنانے کی کوسس کی جاری ہے بچوں وائیڈ ووڈ نہ ہونے کی وجہ سے میں موائل پہ ہی اس کو بنا رہا ہوں آپ کے لئے اور کوسس کروں گا اچھا بنانے کا تاکہ آپ کو اور اچھی طرح سے سمجھا سکوں دیکھیں اس کے پہلے میں نے آواز جو گلنکھنٹ بیدی کے دوارہ آپ کو بتایا تھا کہ کس پرکار سے ہم بھرگمول نکال سکتے ہیں اور بھرگ کے بارے میں میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں لیکن آج ہم آپ کو کچھ اگزامپلز کے مادیم سے آپ کو بتائیں گے جیسے ایک اگزامپل میں آپ کے سامنے لینے جا رہا ہوں دیکھیں کس پرکار سے ہم لوگ کرتے ہیں دیکھیں بچوں جیسے مالی جی ایک اگزامپل میں نے لیا آپ کے سامنے یہ ہے تھوڑا سا ہم اس کو الکہ سا پتلا کر لیتے ہیں یہ ہو گیا آپ کا یہ سنکھیا ہے یہ کتنی سنکھیا ہے ایک آئی دائی سیکڑا ہزار دس جار یعنی گیارہ ہزار چار سو ننچاس اس کا مجھے نکالنا ہے بچوں برگمول اس کا برگمول نکالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کو ہمیں بڑے دھیان سے دیکھنا ہے دیکھیں کس پرکار سے نکالتے ہیں ہم لوگ اس کا برگمول نکالنا بہت ہی آسان ہے بلکل بھی مشکل نہیں ہے دیکھئے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں برگمول نکالنے کے لیے ایک سیدھی ریکھا اس پرکار سے جو اتر لکھا جائے گا برگمول کا وہ یہاں لکھا جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھئے کیسے کیا جائے گا یہ ہم لوگ مٹا دیتے ہیں کیونکہ ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو دیکھئے اب مجھے گیارہ ہزار چار سو ننچاس کا نکالنا ہے تو سب سے پہلے میں سنکھیا گیارہ ہزار چار سو ننچاس یہاں لکھ دیا میں نے ٹھیک ہے یہ میں لکھ چکا ہوں اب مجھے کیا کرنا ہے یہاں پہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے اس کو جوڑے بنانے تو جوڑے ہمیسہ ہم بناتے ہیں ایک آئی کے انگ کی درپ سے کس کی درپ سے ایک آئی کے انگ کی درپ سے جوڑے بناتے ہیں تو دیکھئے یہاں پہ دو جوڑے بنے ایک تو ننچاس کا بنہ ایک چودہ کا بن گیا اور ایک ایک کیونکہ ایک کا کوئی جوڑہ نہیں ہے اس لیے ہمارا یہ اقیلہ رہ گیا ایک ٹھیک ہے تو ایک تو ارنچاس کا بن گیا ایک چودہ کا بن گیا اور ایک اقیلہ رہ گیا ایک تو اسی لئے جو ایک ہے ہمارا یہاں پہ اسی ایک کو ہی ہم نے دیکھنا ہے ایک کس کا برگ ہوتا ہے دیکھیں ایک برگ ہوتا ہے ہمارا ایک کا تو جب بھی ہم کوئی سنکھا لکھیں گے تو تین جگہ ہم کو لکھنے ہوتی ہے ایک تو ہم نے یہاں لکھا ایک ہم اوپر لکھیں گے یہ گلتی سے دسمان لگ گیا ہے اس کو اٹھائیے ایک اوپر لکھ دیا ہم نے ایک نیچے لکھ دیا اور اس کے بعد ہم ایک یہاں نیچے بھی لکھیں گے اور اس کے بعد لائن ڈال دیں گے اتنا ہم نے کام کر لیا اب ہمیں کرنا کیا ہے ایک کا برگ مول ایک ہوتا ہے تو وہ ایک ہمیں ہاں بھی لکھیں گے ایک کا برگ مول کتنا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے پھر ہم نے ایک میں سے ایک گھٹا دینا ہے جیرو آ جائے گا اور یہ جو دونوں ایک ہیں ان کو جوڑ کے سائیڈ میں یہاں لگ دیں گے یہ ہوگئے دو اب اگلا سٹیپ کیا کرنا ہے جو اگلا والا جوڑا ہے ہمارا چودہ اس کو ہم اتار کے نیچے لے آئیں گے اب یہ ہوگیا چودہ اب ہمیں یہاں پر کون سا انک رکھنا ہے یہاں پر کون سا انک رکھنا ہے یہاں پر بھی ایک انک رکھنا ہے اور پھر نیچے بھی یہ تینوں انک ایک جیسے ہوں گے سمان ہوں گے لیکن دیکھیں کون سا انک رکھیں گے اس کو مٹا دیتے ہیں ابھی ٹھیک ہے یہ میں نے مٹا دیا اب ہم یادی مال لیجے یہاں پہ ایک رکھتے ہیں تو ہمیں گناہ کرنا پڑے گا جیسے مال لیجے میں نے ایک رکھا دو کے آگے تو ایک سے ہی میں گناہ بھی کروں گا اس کو تو یہ کتنا ہو جائے گا اکیس ٹھیک ہے اب اکیس کیا چھوٹا ہے بڑا ہے چودہ سے بلکل بھائی یہ تو ہمارا بہت بڑا ہو گیا تو یہ نہیں ہو پائے گا تو ہمیں ایک ایسی سنکیہ لے رہی ہے جو چودہ کے برابر ہو یا چودہ سے چھوٹی ہو تو ہمیں یہاں پہ کرنا کیا پڑے گا یہاں پہ ہم کیا لیں گے یہاں پہ ہم جیرو لے لیتے ہیں کیا لے لیتے ہیں جیرو دیکھئے دو کے آگے دیمان جیرو لیا اور جیرو سے اس کو گناہ کر دیا تو جیرو آئے گا آئے گا تو ہمیں کیا کرنا ہے جیرو لینا ہے اور جیرو اس سے چھوٹی ہے تو ایک جیرو یہاں رکھیں گے ایک جیرو یہاں رکھیں گے میں بہت ہی بیسک طریقے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اسی طرح سے سارے سٹیپس کرنا ہوتے ہیں اور ایک جیرو اور رکھ دیں گے اور پھر ہم نے لائن کو ڈال دیا اس کو تو جوڑ دیں گے اور جیرو کو جیرو سے ہی ملٹیپلائی کریں گے کتا ہے گا جیرو جیرو آئے گا تو چودہ آگیا نیچے کیونکہ سرجی جو چودہ ہی لکھنا تھا تو پھر آپ نے ایسا کیوں کیا دیکھیں اس لئے سمجھا رہا ہوں بچوں چاہتا تو میں یہاں پہ اوپر بھی آپ کو جیرو رکھ کے انانچاس اتار سکتا تھا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ سارے سٹیپس سارے سٹیپس ایسے ہی رہیں گے اور ایسے ہی ہم کو کرنا ہے جتنے بھی برگمون نکالنے ہوتے ہیں بھاگ بدی کے دوارہ وہ ایسے ہی نکالیے گا آپ کا کبھی بھی جندگی میں گلتنی ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ جیرو کو بیس سے جوڑیں گے تو بیس آئے گا اور یہاں پہ جو انانچاس ہمارا بچا ہے اس کو ہمیں آتار لیں گے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں چودہ سو انانچاس ہمارا آگیا یعنی ایک ہزار چار سو انانچاس آگیا اب ہمیں اس کے آگے کیا رکھنا ہے یہ پرشن اٹھتا ہے کہ ہمیں اب بیس کے آگے کیا رکھنا ہے بیس کے آگے یعنی میں ایک رکھتا ہوں تو کتنا پھر ایک سے ہی گلنہ بھی کروں گا تو کتنا ہے گا دو سو ایک کیا دو سو ایک چودہ سو انانچاس کے برابر ہے نہیں ہے اسی پرکار سے یعنی میں لیجئے میں بیس کے آگے دو رکھتا ہوں اور دو سو ہی مجھے گلنہ بھی کرنا پڑے گا دو دونی چار دو دونی چار چار سو چار بہت چھوٹا ہے اس کا مطلب ہمیں کیا کرنا پڑے گا بہت بڑی سنکھ ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نو کس کے برگ میں آتا ہے تو دیکھیں دو کے برگ میں نہیں آرہا تین تیہ نو تین تیہ نو کے برگ میں آرہا ہے تو ہدھی تین تیہ نو کرتے ہیں تین تیہ نو اور تین دو نیچھے یہ بھی نہیں ہوگا چھے چھک چھتیس اس میں چھتیس آتا ہے سا سا ستیو ننچاس دیکھیں یہاں پر آتا ہے یہاں پر ہو سکتا ہے کہ یہ ہو جائے کیونکہ سا ستیو ننچاس ہوتا ہے اس لیے ہم سا سے گنا کر کے دیکھ لیتے ہیں سا ستیو ننچاس حاصل گیا چار کتنا گیا بچو چار تو یہ چار نیچے آ جائے گا ایسے ہی ساتھ کو جیرو سے گنا کریں گے تو ساتھ آئے گا ساتھ کو جیرو سے گنا کریں گے جیرو آئے گا ساتھ تو آئے گا نہیں تو جیرو کو چار سے جمع کریں گے تو چار آئے گا تو ساتھ ستیو ننچاس ہو جائے گا تو ساتھ دونی چودہ یہ کتنا ہو گیا چودہ سو ننچاس چودہ سو ننچاس ہم کچھ یہ ارے ہمارا کرکٹان سر آ گیا تو یہاں پر بھی ساتھ رکھیں گے یہاں پر بھی ساتھ رکھیں گے اب نیچے ساتھ رکھنے کی آسکتا نہیں ہے ہمیں یہاں کا جو ساتھ ہے اس کو رکھنے کی آسکتا نہیں ہے کیوں نہیں رکھنے کی آسکتا ہے کیونکہ اب ہمیں آگے کرنا نہیں ہے کیونکہ ہمارا یہاں پہ 1449 بچو آ گیا تو اس لیے ہم کیا کریں گے اس کو کوئی ضرورت نہیں اس کو مٹا دو اب ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم کو اس کو دیکھنا ہے کیا یہ سیسپل جیرو آیا بھائی جب سیسپل ہے دی جیرو آ گیا تو سمجھ لیجئے آپ کی جو یہ اوپر جو سنکھیا آئی ہے یہ باری سنکھیا یہی آپ کا صحیح آنسر ہے کیا ہے this is the right آنسر ٹھیک ہے تو ہمارا اوپر کتنی سنکھیا آئی ہے ہماری جو اوپر سنکھیا آئی ہے وہ 107 آئی تھی کتنے آئی تھی 107 تو اس کا جو صحیح آنسر ہوگا وہ کتنا ہوگا 107 اس کا برگمول ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا برگمول کتنا ہوگا بچو 107 ہوگا کتنا ہوگا 107 اس کو مٹا دیتے ہیں اور یہاں پہ لگ دیتے ہیں کتنا 107 یہ پلس مائنس دونوں میں ہوتا ہے پلس میں بھی ہوتا ہے مائنس میں بھی ہوتا ہے تو یہ تھا طریقہ کرنے کا برگمول نکالنے کا میں ایک ایک جامپل اور آپ کے سامنے پرسط کرنے جا رہا ہوں اس کو بھی دیکھئے گا اور پھر ہم لوگ آگے کریں گے دیکھئے بچوں ہاں دیکھئے یہاں پہ ایک ایک جامپل اور لیتے ہیں اور اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا ٹھیک ہے دیکھئے کیسے کر رہا ہے لیتے ہیں مجھے مجھے اس کا مجھے برگ نکالنا ہے یہاں پر بھی جوڑے بنائیں گے اٹھاون ہو گیا پھر اکتر ہو گیا پھر دو ہو گیا ٹھیک ہے پھر اس کو کیجئے مجھے تو یہاں پہ لکھنا ہے ستہائیس ٹھیک ایک سو اٹھاون ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمیں کتنے سے لینا پڑے گا برگ ایک کا برگ ہوتا ہے ایک ایک دو کđک ہوتا ہے چار تو یہاں پہ ایک کا ہی لیں گے اور میں نے کہتا تین جگہ سنکھیان لکھی جاتی ہیں итоге Hastaf اور ایک کو ایک سے سے جوڑیں گے بھی یہاں پہ تو ایک کو ایک کبر ہو گا ایک تو وہاں پر ایک نیچے آ گیا اور جو ڈکترہ جو تھا اس کو ہم نیچے اتار لیں گے ھیک اور یہاں پر ایک کو ایک سے جوڑ دیں گے تو دو ہو جائے گا اب یہ کتنا ہو گیا کہ ایک سا اکتر ہو گیا نیچے اب ایک سو اکتر جو آپ کا نیچے ہو گیا ہے اس کو دیکھئے دو کتنے سے گناہ کیا جائے گا یہاں پر پرشن اٹھتا ہے کہ ہم کتنے سے گناہ کریں تو یہی اکیس ہو گیا آپ کا ایک سے کرتے ہیں تو ایک اکن ایک دونی دو اکیس ہی آئے گا دو سے کریں گے تو دو اکن دو دونی چار یہ تو آپ کا جو ہے بہت چھوٹا ہے تین سے کریں گے تین اکن دین چار سے کریں گے چار اکن چا چا دونی اٹھ پان سے پانچ اکن پر پاندونی دس چھے سات سے کریے آٹ سے کریے آٹ اکن آٹ اٹھ بیو سولہ دیکھیں یہ اس کے پاس میں آ رہا ہے نو اکن اور نو دونی اٹھارہ تو ہم کتنے سے کرتے ہیں ہم نے سات سے کیا یہاں بھی سات اور یہاں بھی سات تو یہ کتنا ہو جگا ستو ستو ننچاس اور چار سات دونی چودہ اور چار کتنا ہوگا بڑھا رہا تو یہ تو بہت بڑھا ہو گیا یعنی کہ اس سے بھی نہیں جائے گا چھے سے کریے کہنے گا سنکھیا ہے تو چھوٹی ہو یا برابر ہو چھے سے کرو چھے سے ہی ملٹیپلائی چھے چک چھتیس بچو اوپر گیا حاصل تین چھے دونی بارہ اور تین پندرہ یہ دیکھیں یہ 156 جو ہے اس سے چھوٹا ہے اور جو سات سے بڑھا کرتے ہیں تو یہ بڑھا ہوگا تو اس کا مطلب یہاں بیچھے آئے گا اور یہاں 156 ڈیو ہو گیا 151 منٹ 154 تھوڑا سائی سے رہ دیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا 100 156 اور اس کو ہم چھے ہم نے کہا تھا تین جگہ رہیں گے ایک چھے اوپر ایک چھے نیچے ایک چھے یہاں ٹھیک ہے اب 151 میں سے چھے گئے پانچ یہاں سے یہاں سے لیا تھا تو یہاں رہ گئے تھے چھے چھے میں سے پانچ گیا ایک اور یہاں پہ 0 اب یہاں پہ 58 تھا اس کو نیچوں ڈال لیجئے ٹھیک ہے یہ اتر گیا اب اس کو 26 کو 6 سے جوڑ دیجئے کتنا ہو جائے گا 32 32 ہو گیا اب دیکھئے اب ہمیں 32 میں کس کا گناہ کرنا ہے یہ 32 تو ایسے رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہمیں کیا کرنا ہے یہ تو ایسے ہی رکھنا ہے 32 میں ابھی ایک کا کرتے ہیں تو دو کا کرتے ہیں تو دو دونی چار تو مان لیجئے دو کا تین کا کرتے ہیں تین تیا نو دو کا کر کے دیکھ لو تو کریں دو دونی چار دو دونی چار دو تیا چھے بہت چھوٹا ہے اس کا مطلب ہمیں بہت ہی اور زیادہ سنکھیں سرینی پڑے گی یعنی کہ تین سے کریں گے تین دونی چھے تین دونی چھے تین تیا نو چار سے چار دونی آر چار دونی آر چار تیا بارہ پانچ سے کریں گے تو پچھم پچیس پانچ سے کر کے دیکھو یہاں پہ پانچ سے کیجئے آپ پانچ سے کیجئے پچھم پچیس حاصل گیا دو پاندھونی دس اور دوبارہ اور ایک پانتیا پندرہ ایک سولہ تو یعنی کہ سولہ سو پچیس یہ بڑا ہو رہا ہے پچھم پچیس پاندھونی دس گیارہ بارہ اور ایک پانتیا پندرہ ایک سولہ یعنی یہ بڑا ہو رہا ہے اس کا مطا ہمیں کتنا لینا ہے چار سے کتنا لینا ہے چار سے لینا ہے چار لیں گے چار چک سولہ چار دنیا آٹھ ایک نو اور چارتیا بارہ تو یہاں پہ کتنا آئے گا چھे چھَ اور یہاں پہ نیچے بھی چھے یہ کتنا ہو جگا بارہ سو چاندی 8 میں سے 6 گئے 2 15 میں سے 6 گئے 15 میں سے 9 گئے 6 اور 4 میں سے 4 میں سے 2 گئے 2 تو یہ کتنا ہو گیا 265 یہ کتنا ہو گیا نیچے ہمارے پاس ہو گیا 260 اس کو صحیح سے لگتے ہیں یہ ہو جائے گا کتنا ہو جائے گا بچوں 262 تو یہ 262 ہو گیا یہ ہو گیا 262 تو آپ ایک چیز دیکھئے 262 یہ ہو چکا ہے تو یہ ہمارا سیس پھل بج گیا ہے اس کا مطلب یہ پونڈ بر سنکیہ نہیں ہے یہ کیا نہیں ہے پونڈ بر سنکیہ نہیں ہے ہی دی ہم اس میں 262 جوڑ دیں گے تو یہ پونڈ بر سنکیہ ہو جائے گی ہی دی ہم نے 262 اس میں جوڑ دیا تو یہ چھوٹی سی چھوٹی سنکیہ اب میں ایک 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 جامپل دیکھے سمجھاتا ہوں پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے دیکھئے تو یہ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کیا یہ پونڈ بر سنکیہ ہے تو ہم نے نکال کے دیکھ لیا کیا یہ اس میں سیس پل جیرو نہیں آ رہا ہے یہ پوڑ ورسن کیا نہیں ہے یہ اس سے پہلے جو ہم نے آپ کو بتائی دیا پوڑ ورسن کیا دیں تو چلیے کوشن کرتے ہیں آپ کی بک کھولتے ہیں پہلے آن لائن یہ کی آف لائن اپنے پاس ہے نہیں تو یہاں پہ ہم جاتے ہیں بکس پہ اپنی اگر یہ ہماری بک ہے گوگل کروم پہ دیکھئے یہاں پہ دیکھو یہاں پہ ایک کوشن دیکھتے ہیں کرتے ہیں آپ کو دیکھئے بھاگ بھی دی سے برگمول یاد کرنا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ کوشن دیکھئے بچو یہ دیکھئے یہ کوشن ہے یہاں پہ اس کو میں بڑا کر لیتا ہوں یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ ہے چھوٹی سے چھوٹی پراکرت سنکھیا کی یاد کیجئے جسے جسے انیس اجا ایک لاکھ چورانبے ہزار چار سو اکینمے میں گھٹانے پر سیسپل پونڈ ورسنکھیا ہو جائے تو دیکھیں گھٹانے پر کہہ رہا ہے وہ چھوڑی اس کا مطلب یہ پونڈ ورسنکھیا ہے نہیں کیا یہ یہ پونڈ ورسنکھیا یہاں پر نہیں ہے یہ کیا ہے یہ پونڈ ورسنکھیا نہیں ہے اسی لیے ہمیں چھوٹی سے چھوٹی پراکرت سنکھیا کیجئے کرنی ہے جسے اس میں سے گھٹانے پر یہ جو سنکھیا ہے یہ پونڈ ورسنکھیا ہو جائے تو جیسے میں نے پہلے والا کوشن آپ کو بتایا تھا اس میں سیسپل بچ گیا تھا تو ایسے ہی دیکھیں اس کوشن کو بھی کر لیتے ہیں انیس کیتنا ہے یہ ایک لاکھ چورانبے ہزار چار سو اکیانبے ٹھیک ہے اس کو کرتے ہیں دیکھیں کیسے کریں گے اس کو ہم یہیں کر کے دکھائیں گے آپ کو اس کے لیے ہم اس کو بڑا کرتے ہیں اور اس کے ریجولیشن کو بڑھا دیں گے اور پھر ہم اس کو کر کے دکھاتے ہیں دیکھیں اس کو ہم کریں گے یہاں پہ کیسے کریں گے دیکھتے جائیے آپ اس کو یہاں لے آتے ہیں دیکھیں اس کو مجھے کرنا ہے تو میں اس کو یہیں کر دیتا ہوں دیکھیں اس طرح سے کیا جائے گا جوڑے ہیں ہمارے پاس تین ایک دو تین ہی کائی کی طرف سے جوڑے بناتے ہیں یہ کیا نبی ایک چوالے سے ایک انیس ہے ٹھیک ہے دیکھیں جگہ کم ہو سکتی ہے اس میں بچے تھوڑی تھی لیکن ہمیں ایڈجسٹ کرنا ہے تھوڑا سا یہ میں آپ کو موبائل پر سکھا رہا ہوں بچوں تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا پڑے گا ہے ٹھیک ہے بائٹ بورٹ پر سکھانے میں اور ویسے سکھانے میں فرق تو ہوتا ہے لیکن آپ کو سمجھنا ہے چیز کو ہر چیز کو سمجھئے اور پھر آپ خود کیجئے ٹھیک ہے یہ میں نے لائن ایک سیڈی کھینچی اب دیکھیں کیا کرتے ہیں یہاں پہ یہ جو نس ہے یہ کس کا برگ ہے کسی کا نہیں ہے تو اس کا مطلب کسی کا برگ نہیں ہے تو چار چک سولہ اس کے قریب کون سے چار چک سولہ پچم پچیز تو چار ہے تو چار کو یہاں بھی رکھیں گے دیکھیں کلر چنگ کر لے گیا دیکھیں کلر چنگ کر لیتے ہیں جس سے کی تھوڑا نظر آئے گا یہ ہم نے رہتے ہیں یہ چار یہاں بھی لے لیا ہم نے ٹھیک ہے اور یہ ہی چار ہم نے اوپر بھی لیا اور یہ ہو گیا سولہ اور ایک چار ہم میں آ لیں گے میں نے کہا تھا تین جگہ لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ چار یہ چار جڑ کے تو نیچے آٹ ہو جائے گا ٹھیک آپ دیکھیں یہ سولہ یہ ہو گیا تین اور یہ ہو گیا چوالیس ٹھیک آپ دیکھیں آپ کتنے اب یہاں پہ کونسی زنگیاں آئی ہے یہاں پر آپ کتنا لے ہم تو ایدھی ہم مال لیجئے اس کو دو سے کرتے ہیں تو دو دنی چار اور دو اٹھے سولہ ایک سو چونسڑی ہوا ایدھی ہم اس کو تین سے کرتے ہیں اوپر بھی تین نیچے بھی تین تو تین تیا نو تین اٹھے چوبیس ایدھی ہم مال لیجئے اس کو بیاسی کو چار چار سے کرتے ہیں تو چار چک سولہ دیکھیں دیکھیں جو سنگیاں ہم نے رکھنی ہیں اسی سنگیاں سے گناہ کرنا ہے پورے کو چار چک سولہ چار اٹھے بتیس اک تین تیس دیکھیں یہ اس کے قریب آ رہی ہے اور ہم پانچ سے کریں گے تو اس سے بڑی ہو جائے گی تو تین سو چھتیس یہاں پہ بھی چار آئے گا اور یہاں پہ بھی چار آئے گا اور کتنا آئے گا تین سو چھتیس اور یہاں پہ بھی چاہ رہے گا ایک ہی سنگیاں تین جگہ لکھنی ہے تو یہاں پہ کتنا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا اٹھاسی اور یہ کتنا بچے گا یہاں پہ چودہ میسے چھے گئے پتائیے آٹھ ٹھیک ہے تو آٹھ بچا تو ہمیں یہ کیان میں یہاں ہوتار دینا ہے دیکھو اب اس کو ہم میٹھا جیتے ہیں جو یہ لکھا ہے کیونکہ ہمارے کو کام کرنا ہوگا اس کو مٹا دیتے ہیں سارے گا یہ ہو گیا یہ سارا مٹا دیتے ہیں یہ مٹیا اب ہمارے پاس کتنا بچے آٹھ سے کیان میں کتنا بچے آٹھ سے کیان میں بچے ہمارے پاس ہوں ٹھیک ہے تو آپ دیکھئے ہم کیسے کریں گے اب جگہ کا میں میں ادھر کر رہا ہوں سائی چھوٹا کر لیتے ہیں دیکھئے یہاں پہ میں لکھتا ہوں آٹھ سے کیان میں ٹھیک اور یہاں پہ کتنا تھا اسی کو میں آگے سے کر دے رہا ہوں یہی سے نیچے ستاکہ یہ ہو گیا نیچے جگہ نہیں ہے یہی چیز میں نے یہاں لکھ دی ہے ٹھیک ہے مجھے نیچے کرنا تھا کیونکہ جگہ نہیں ہے میں سائیڈ مگھ کے دکھا رہا ہوں تو یہاں سے کرتا ہوں تو ایک سے کریں گے کتنا آئے گا تو یہاں کتنا جگہ آٹھ سو اکیاسی چونکہ ایک بھائی اٹھاسی تھا تو میں ایک سے کرنا کروں گا اور اوپر بھی ایک رہنا پڑے گا یہاں پر بھی ایک رکھیں گے ہم رکھیں گے دیکھیں گے ناکی یہاں پر رکھیں گے سوری چونکہ ہم اس کو یہاں سے آگے کر رہے ہیں تو دیکھئے اب یہاں پر ہمارا ایک سے کریں گے تو آٹھ سو اکیاسی آیا تو یہی آٹھ سو اکیاسی ہم نے یہاں رکھ دیا اب اس کو دیکھئے یہ جیرو ہو گیا اور یہ ایک ہو گیا یہ ہو گیا دس کتنا سیس فل بجا دس بجا یہی چھوٹی سے چھوٹی سنکھیا جو کوشن تھا ہمارا کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی سنکھیا کونسی ہوگی جسے ایک لاکھ چورانبے ہزار چارسک یانبے میں گھٹائیں تو گھٹانے پہ ہمارے کو یہ پور بگ سنکھیا ہو جائے تو ہم اس میں ایک لاکھ چورانبے ہزار چارسک یانبے میں isی دس گھٹائیں گے تو ہماری کتنی سنکھیا آ جائے گی اس کا مطلعہ اس کا اطر کیا ہوگا دس ہوگا کیا ہوگا دس ہوگا دیکھیں دکھاتے ہیں ہم آپ کو کیسے دیکھو یہ پولکول اسی طرح یہاں پہ دیکھیں سیس پل دس بچتا ہے تو اسی لیے یہ جو ہے ایک لاکھ چورانبے ہزار چار سے کیانبے میں سے ٹھیک ہے ہم کیا کر دیں گے اس کو بھٹا دیں گے دس کو ٹھیک تو یہ ہماری سنکھیا ہو جائے گی یعنی کہ دس اس کا ادھاران کونسا ہوگا اس کا اطر کیا ہوگا یہ اس کا اطر کیتنا ہوگا یہی دس ہوگا چھوٹی سی چھوٹی سنکھیا اس کو اور چھوٹا کر لیتے ہیں تھوڑا جسے کی اور اچھا نہ جائے چھوٹی سی چھوٹی پراکر سنکھیا گیاد کیجئے جسے ایک لاکھ چورانبے ہزار چار سے کیانبے میں گھٹائیں تو سیس پل پونڈ ورک سنکھیا ہو جائے تو کتنی ہو جائے گی یعنی اس میں سے دس گھٹا دیں گے یہ ہو جائے گی ایک لاکھ چورانبے ہزار چار سو اکھیاسی ٹھیک ہے تو دیس اس دی رائٹ آنسر یہ میں آپ کو تازیہ کیسے نکالی جاتی ہے اسی پرکار سے ہم یدی اس میں جوڑنے والا بھی آسکتا ہے اور گھٹانے والا بھی آسکتا ہے جیسے یہاں پر ایک آگیا آگیا آگلا کوششن اس کو کیجئے آپ خود کہ چھوٹی سے چھوٹی پراکر سنکھیا گیاد کیجئے ہیں редھی اس میں جوڑ دیا جائے تو یونکھ فل پور بہبت سنکھیا ہو جائے یہاں پر یہ پر کریں گے یہاں پر کتنی آئے گی اس کو جب پورا کریں گے آپ تو یہاں پر یہیاں दیکھئے उتتر یہ آئے گا还有 sure so 64 آئے گا الاست میں सیش فل اس میں جوڑ دیں گے تو یہ آپ کا آپ پور بے سنکھیا ہو جائے گی تو یہ بھاگویدی کے دوبارہ اس پرکار سے ہم لوگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے بچوں آج کے لئے اتنا بہت ہے اس کو دیکھئے گا سمجھے گا سمجھنا ہے تو ہم سے پوچھے گا تھاکی ویڈیو